اللہ اللہ آؤ زرابات آگئی ہے کون نہیں جانتا گئے پاک پٹن والے بابا جن کا نام حضرت بابا فرید گنجے شکر رحمت اللہ تعالیٰ نہیں ہے آؤ زراب بھی دیکھیں ماہوں کو والدین کو کیسی تربیت اپنی اولاد کی کرنی چاہیے حضرت بابا فرید الدین گنجے شکر آگئے ہیں آپ کی والدہ اللہ کی ولیہ ہیں رب کی مہبوب ہیں رب کی مہبوب بندی ہیں پانچ وقتہ نواز کی پابندیں شریعت کی پاسداریں وہ مدینے والے کی غلامیں سیدہ کائنات فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہہ کی پکی خادی ماغیں پکی غلام آگیں آؤ زراب ان کی بھی بات سن لو آپ کا بچپن ہے حضرت بابا فرید الدین گنجے شکر کا ابھی چھوٹے سے گئے چلنے کا دور آیا بولنے کا دور آیا ماں کہتی ہے بیٹا کھڑے ہو جاؤ اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ نماز کے لیے اپنی پیشانی جھکا ڈالو عرض کی اممہ نماز کی آگے فرمایا وہ جو میں پڑتی ہوں اسی کا نام نماز ہے آؤ پڑو آؤ پڑو ادھر ماں کھڑی ہوتی بیٹا بھی کھڑا ہوتا ادھر ماں رکو کرتی بیٹا بھی رکو کرتا ننی سی عمر گئے کتنی عمر گئے اور لوگوں شروع سے لے کے نماز پڑھاتی رہی جب چھے سال ہو گئے عدرت بابا فرید الدین گنجے شکر کی عمر چھے سال کی ہو گئی چھے سال کی ہو گئی ایک واقعہ پیش آیا کیونکہ جب سے بولنے لگے جب سے چلنے لگے جب سے ہوش ابھی سوالہ نہیں تھا ماں نے اسے تربیت میں نمازی بنا ڈالاتا ہوتا یوں تھا جب پہلی نماز ادا کی کہنے لگے اما نماز میں پڑھوں گا نماز اللہ کی ہے نماز پڑھوں گا بتاؤ نماز کس کی ہے ماں نے کا بیٹا نماز اللہ کی ہے اللہ کی بندگی ہے اللہ کی عبادت ہے بچہ کہنے لگا عضرت بابا فرید الدین گنجے شکر کہنے لگے اما نماز پڑھوں گا اللہ کیا دے گا اگر کسی کا کام کرے اس کے بدلے میں کچھ دیا کرتا گے اما اگر اللہ کی نماز پڑھیں اللہ کیا دے گا ماں کہنے لگی بیٹا اگر نماز پڑھو گے اللہ شکر دے گا اللہ بچے کو کس سے پیار ہوتا ہے شکر سے میٹھے سے شکر کہتا ہے میٹھے کو میٹھے سے پیار ہوتا ہے بچہ کہتا ہے میٹھائی دے دو گڑھ دے دو بچے کو کوئی میٹھی چیز ہو تو بچے کو دے دو بچہ خوش ہو جاتا بات صحیح ہے نا کہتا ہے امی جان میں اگر اللہ کی نماز پڑھوں گا رب تعالی مجھے کیا دے گا ماں کہنے لگی بیٹا اللہ کی نماز پڑھو گے اللہ شکر دے گا کافر میں پڑھتا ہوں ماں کہنے لگی سب سے پہلی نماز ہے ماں کہنے لگی بیٹا اللہ کی نماز کے لیے وضو کرنا پڑھتا گے ماں نے وضو کرنا سکھایا کاش ہماری ماں بھی اپنے بچوں کو وضو کرنا سکھا دیتی اے بابا فرید دین گنج شکر کو ماں والدہ وضو کرنا سکھاتی ہیں وضو کر لیتے گئے مسلح بھی چھا دیتی ہیں چپکے سے ایک شکر کی پڑھیا بنا کے مسلح کے سرانے کے نیچے رکھ دیتی ہیں ادھر بیٹا امی کے ساتھ نماز پڑھتا گئے ماں سلام پھیرتی ہیں بیٹا بھی سلام پھیرتا گئے جب سلام پھیر لیتا گئے امی کو پکڑ لیتا گئے امی بتا شکر کی درگ ہے تم نے کہا تھا اللہ کی نماز پڑھو گے رب شکر دے گا ماں کہتی ہیں بیٹا رکھو میں تمہیں شکر دیتی ہوں جب مسلح جا نماز اوپر کی نیچے شکر نظر آئی پڑھیا اٹھا کے دی دی بیٹا مستی سے کھاتا گئے اور کہتا گئے دیکھا دیکھا میرا رب کتنا پیارا گئے اس کی نماز پڑھو وہ ہمیں شکر دے ڈالتا ہے اللہ اللہ بابا فرید و دین گنج شکر یوں ہی نماز پڑھتے والدہ شکر کی پڑھیا بنا کے اب مسلح کے نیچے رکھ دیا کرتی تھی ادھر سلام پھیرا ادھر شکر مانگتے والدہ اٹھا کے دے رہتی اسی طریقے سے بیٹا نماز پڑھتا رہا پڑھتا رہا عمر ہو گئی چھ سال کتنی ہو گئی اس میں میرے اور آپ کے لئے بہت کچھ ہے اللہ اللہ بیٹے کی عمر کاش ہمارے میں اندر بھی بزرگوں والی تڑپ ہوتی ہمارا بیٹا شروع سے اٹھتے ہی نماز پڑھتا عدینے والے کی غلامی میں درود پڑھتا وہ کھڑے ہو کے سلام پڑھتا آج ہمارا معاشرہ اور تباہی کی طرف نہ ہوتا بلکہ ہمارے گھروں کے اندر اسلامی محول ہوتا اللہ اللہ عمر چھ سال ہو گئی چھ سال کی عمر ہو گئی ہے ایک دن بیٹا کھیلنے کے لئے تفریق کے لئے بچوں کے ساتھ گومنے کے لئے نکل گئے میدان میں چھ سال کی عمر گئے مسجد سے آواز آئی حیعہ علیہ السلام حیعہ علیہ الفلام آواز آئی ازان کی اللہ اکبر اللہ اکبر بیٹا کہنے لگا بوفرید کہنے لگا ساتھیوں سے اوہ میرے دوستو ساتھیوں چلو ازان ہو گئی ہے نماز پڑھیں اللہ سے شکر لے کے آئیں وہ ساتھی کہنے لگے کیا اللہ شکر دیتا ہے کہاں دیتا ہے نماز پڑھو گے تو ملے گی ساتھی کہنے لگے نہیں 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 ملتی باوفرید کہنے لگے مجھے تو ملتی ہے تو مانو نہ مانو دوڑے دوڑے گھر کی طرف گئے جا کر کہنے لگے امی ازان ہو چکی گئے مسلح بچھاؤ نماز پڑھنی ہے ماں کہنے لگی بیٹا جاؤ وضو کر لو جاؤ وضو کر لو بیٹا کہنے لگا نہیں نہیں اوہ ماں میں آجا رہا تھا راستے میں نہر تھی میں نے وضو کر لیا ہے اب صرف مسلح بچھاؤ نماز پڑھوں گا ادھر مسلح بچھا دیا آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے ادھر والدہ سوچ میں پڑھ گئیں کیونکہ یہ بیٹا وضو کرتا آپ شکر کی پڑھیا بنا کے نیچے رکھ دیتی تاکہ شکر کی وجہ سے محبت بڑھتے بڑھتے میرا بیٹا فرید نماز کا پابند بن جائے اللہ اکبر آج بیٹا فرید کھڑا گئے ماں دیکھ رگی گئے اگر شکر کی پڑھیا بنا کے سامنے رکھ دوں بیٹا آج کے بار نمازیں چھوڑ دے گا کہے گا اللہ نہیں امہ رکھا کرتی تھی اے اللہ اے اللہ آج میری علاج رکھ لے ادھر بیٹے نے نماز شروع کی بیٹا سجدے میں گیا ماں نے سر کا دوپٹہ ہی لایا دل سے دعا نکلی اے والدین کی دعا جب دل سے نکلتی ہے زندگیاں بن جاتی ہیں اور جب ماں باپ کا کوئی دل دکھائے دل سے آہ نکلے زندگی برباد ہو جاتی ہے ادھر ماں نے دعا دل سے مانگی اے اللہ یہاں تک لونا میرا کام تھا اب آگے عزتیں بچانا تیرا کام ہے نمازی بنانا تیرا کام ہے ماں دل سے دعا کر رہی تھی اے اللہ آج عزت رکھ لینا ادھر نماز مکمل ہوئی بابا فرید نے سلام پیرا کہنے لگے امی شکر ماں کہنے لگی بیٹے تمہیں پتہ نہیں ہے کی شکر کہاں میں ہوتی ہے فرمایا ہاں کا بس مسلح اٹھاؤ شکر لے لو اے ماں دل سے دعا کریے اے اللہ آج عزت رکھنا اے اللہ آج عزت رکھنا ادھر دعا کو بولوئیں ادھر بابا فرید و دین گنج شکر نے مسلح کا کی نعراج اٹھایا دیکھ کہ حیران شرس در رہ گے کہنے لگے امی ذرا ادھر قریبا یہ دیکھو معاملہ کیا گے ماں کہنے لگی بیٹا کیا کہنے لگے کہ یہ دیکھو روزانہ شکر کی پڑیا ہوا کرتی تھی آج نظر جدر جدر جا رہی ہے ادھر ادھر زمین کے اندر شکری شکر نظر آ رہی ہے شکری شکری شکریہ شکریہ شکریہ